اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے سو ڈیئر ویورز یہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو انڈ تک واج کیجئے گا اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا سو ڈیئر ویورز آج کا جو میرا موضوع ہے نا وہ ہے کمپیریزن جس کو ہم اردو میں موازنہ کہتے ہیں موازنہ خوشیوں کا قاتل ہے دیکھیں انسان اکثر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر میں یہ فلان انسان کی جگہ ہوتا تو میں یار کتنا بہتر ہوتا میں کتنا لیوش حالات میں زندگی جی رہا ہوتا فلان بندہ جو ہے میرے سے اس مقام پہ پہنچ گیا ہے اور میں آج بھی وہی کا وہی ہوں دیکھیں میری بات سنیں سب کا سلیبس الگ ہے سب کا انتہان الگ ہے سب کی پریشانیاں مشکلات سب کے حالات بلکل الگ ہیں اس لیے دیکھیں انسان کا انسان کے ساتھ جو موازنہ ہے نا وہ بلکل نہیں بنتا دنیا کا ہر ناکام بندہ جو ہے نا ناکام بندوں کی اگر آپ قسمیں نکالے نا تو ناکام بندے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ موازنہ شروع کر دے گا اور صرف موازنہ ہی نہیں کرے گا بلکہ ہر چیز کا خود کو وہ حقدار سمجھنے لگ جائے گا میں آپ دیکھیں اس کو میں مزید اگر آپ کو ایک سٹینڈڈ وے میں کلیر کرنے کی کوشش کروں دیکھیں اس دنیا میں نا ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے ٹائم زون میں چل رہی ہے ٹائم زون کی اہمیت کو سمجھے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے میں کچھ مثالیں جی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جیسے باراک اوباما جو کہ امریکہ کے صدر بنے پہلی بار جب وہ امریکہ کے صدر بنے تو ان کی عمر اٹھالیس سال تھی پھر اس کے بعد ان کو دوسری بار صدارت کا موقع ملا دوسری بار وہ صدر متخب ہوئے اور چھپن سال کی عمر میں وہ دو بار صدر بن کے اپنے عہدے سے صبح دوش ہو گئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے ان کی ایج 71 سال تھی جب وہ امریکہ کے صدر بنے کیا ہے جی یہ ٹائم زون ہے ایک بندہ چھپن سال کی عمر میں ریٹائر ہو کے گھر چلا گیا اور ایک بندہ 71 سال کی عمر میں امریکہ کا صدر بنا فرق کیا ہے صرف اور صرف آپ دیکھیں ٹائم زون دونوں اپنے اپنے ٹائم زون میں چل رہے تھے اور جب ان کی قسمت میں لکھا تھا ان کو وہ مقام ملا کچھ ان کی محنت تھی کیک ہے اور اسی طرح نیلسن منڈیلا کی ہمارے سامنے ایک مثال ہے نجیتی جاگتی مثال ہے ایک وہ سٹرگل کا نام ہے ستائیس سال قید تنہائی میں گزار دیئے ستائیس سال تک وہ جیل میں بند رہے سامراج کے خلاف وہ لڑتے رہے اور ستائیس سال کے بعد جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو وہ ساؤتھ افریقہ کے صدر بنے کیا ہے جی یہ ٹائم زون ہے اور اسی طرح ایک بندہ تیس سال میں کسی کمپنی کا سی او بن جاتا ہے پنتالیس سال میں فوت ہو جاتا ہے اس کے برقس ایک بندہ پچاس سال کی عمر میں سی او بنتا ہے تو اسی سال تک جیتا ہے اور یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں میں نے آپ کو یہ مثالیں دیئیں ہیں وہ صرف یہ ہے کہ یہ جو کامیاب انسان ہے نا دنیا کے وہ انہوں نے اپنے اپنے ٹائم زون میں سفر کیا اور ان کو کامیاب بھی ملی اور آج آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ کلاس کے اندر دو دوست ہیں اور اگر کسی کی سی جی پی ہے اگر کسی کی کام آ گئی ہے اس کو بھی کوئی جینے نہیں دیتا اور جس کی زیادہ آ جاتی ہے اس سے لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں اسی طرح ایک کمپنی کے اندر ایک جو پچیس سال والا بندہ ہے وہ پرموٹ ہو جاتا ہے جبکہ تیس سال والا بندہ اس سے جو پانچ سال سینئر ہے جب اس کو پرموشن نہیں ملتی تو وہ اپنا فرسٹریشن جو ہے وہ جیلسی کی شکل میں نکالنا شروع کر دیتا ہے اور جو بندہ کمپیریزن کرتا ہے وہ ایڈ دا سیم ٹائم کامی کا بھی شکار ہے اور وہ جیلسی کا بھی شکار ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ایک بتا دوں اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے ٹائم زون میں سفر کریں آپ جب ٹائم زون میں سفر کرنا شروع کریں گے ٹائم زون کی اہمیت کو سمجھیں گے ٹائم زون کی ریالٹیز کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کا دن بھی آئے گا اور آپ بھی ضرور کامیاب ہوں گے ہمیشہ خوش رہیں شکریہ